بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے ہماری بھی اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ آپ لوگوں کو حفظ و آمان میں رکھے آپ لوگوں کی مشکلات میں آسانی عطا فرمائیں ناظرین اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور ایسے حالات میں عوام کو بہت زیادہ مسائل کا سامنے ہے تو اسی لیے جو اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کم ہو سکے اور آپ لوگوں کو بی ایس پی پروگرام سے اور ڈیفرنٹ پاکستان کے اندر شروع ہونے والی سکیموں سے مدد مل سکے تو اس لیے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ لوگوں کے لیے مسید ایسی اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تو یہاں پر تقریباً سڑے چار لاکھ خاندانوں کی کمیونٹی ہے اور آپ بھی اس کمیونٹی کا حصہ بنیں گے تو آپ کو بھی ڈیلی بیس پر یہاں پر ایسی معلومات دیکھنے کو ملے گی جو کہ حقیقت پر مابنی ہوتی ہے یہاں پر بہت زیادہ دوستوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اٹھارہ ہزار پے کی امداد ہی جا رہی ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کس پروگرام میں اٹھارہ ہزار پے کی امداد ہی جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پروگرام رکھوں گا جس میں یقینی طور پہ آپ لوگوں کو اٹھارہ ہزار پے کی امداد مل سکتی ہے اور بہت ہی آسان ذرائع سے یعنی کہ اس میں مشکلات آپ کو نہیں ہوں گے اور کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بن سکے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ہماری مائیں اور بہنوں کے لئے بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے کیونکہ گھر کے جو سارے معاملات ہیں وہ ہماری خواتین چلاتی ہیں اور تقریب پاکستان کے اندری کلچر بھی ہے اور تو اسی طریقے سے خواتین بڑھ چرکر حصہ لے رہی ہیں تو ان کو حکومت کی جانب سے امداد دینے کا فیصلہ کی گیا تھا اور عمران خان کے دورے حکومت میں یہ فیصلہ کی گیا تھا اگر آپ بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں تو لا اکلازمی کیجئے گا تو یہاں پر حکومت پاکستان کا سب سے بڑا اور میگا جو پروجیکٹ ہے وہ تھا احساس پروگرام اور اس کے بعد اس کو کنورٹ کیا گیا بی ای ای اس وی پروگرام میں تو اب بی ای اس وی پروگرام میں جو امداد ہے وہ دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں اٹھارہ ہزار تکی جو امداد ہے وہ کن کو دی جاری ہے اس کے حوالے سے میں نے آج آپ کو بتانا ہے اور نو ہزار پہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی جو امداد ہے اس کا دینے کا سلسلہ بھی بقیدہ شروع ہو چکے ہیں اور یہ دی آپ کو کب دی جائے گی اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کی لاسٹ پیمٹ ہو کیونکہ اس کے بعد دو ہزار چوبیس کے اندر جو سروے کا آگاز کیا جائے گا یا حکومت کی جانب سے کوئی اور جدید یا بائیومیٹرک طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ریجسٹریشن کا فیصلہ کیا جائے گا دیکھا جائے گا کتنے پرسنٹ ایسے خاندان ہیں جن کو یہاں پر فائدہ ہوا ہے جن کے حالات بہتر ہوئے ہیں اگر آپ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو آپ کو اس پروگرام سے نکال دی جائے گا اور آپ کی جگہ پر دوسرے خاندانوں کو یہاں پر موقع دیا جائے گا اگر آپ کے حالات بہتر نہیں ہوئے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ لوگوں کو یہاں پر امداد ملتی رہے گی لیکن اس سے پہلے حکومت یہ تخمینہ یا اندازہ لگائے گی اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ کتنا بجٹ یہاں پر دیا جائے اور اس کے ساتھ جو حکومت نے اٹھارہ ہزار پر کی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ صرف خواتین کو دی جاری ہے اور یہ خواتین جن کا بی ایس پی پروگرام میں پہلے سے اندراز ہے ماں اور بچے کی صحت سے مطلق یہ پروگرام ہے اور ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے ہر مردے پر یہاں پر جو ایک ہزار پر کبھی دو ہزار پر اور کبھی تین ہزار پر پر منت دیا جا رہا ہے اور یہ نو ماہ تک آپ لوگوں کو ملتا ہے اس کے بعد بچے کا آپ لوگوں کو یہاں پر ملتا ہے اور یہ سلسلہ حکومت تقریباً دو سال تک جاری رکھتی ہے اور اس میں ریجسٹریشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بی ایس پی پروگرام میں سب سے پہلے تو شامل ہوں اگر یہ خواتین شامل نہیں ہیں اگر ان کی ساس بی ایس پی پروگرام میں شامل ہے تو وہ بنیادی صحیح مرکز سے رابطہ کرے بنیادی صحیح مرکز سے آپ نے رابطہ کرنے کے بعد وہاں سے ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے تو ہر محلے پر یہاں پر جو پیمٹ دی جائے گی اور ٹوٹل جو اماؤنٹ بنے گی یہ اٹھارہ ہزار پی کی ہوگی اور یہ اس کا درستری کے کار ہے جو پیمٹ دی جو پیمٹ دی جو پیمٹ